اب ایسی حکومت کا جاتے جاتے عوان کو ایک اور جھٹکا پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ ستر پیسے اضافے کے ساتھ ستاسری روپے ستسس پیسے مقارر ہائیو سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو روپے کتیس پیسے اضافے کے ساتھانی روپے ستры پیسے مقارر جبکہ مٹی کے سیل کی قیمت تین روپے کتالیس پیسے اضافے کے ساتھしまUP تنانسی روپے ستانسی روپے فیلیٹر مقارر دو ترہ گھنٹے انزار کار کار کے اولا ماؤس ہوگا گرگن کیمسٹر اسوسییشن کے ہرطان نے دو سالہ بچی کی جان لے لی لیاقتپور میں تھالی سیمیا کی دو سالہ ننی نجمہ عدویات نام ملنے کے باعث کلبتی ننی نجمہ کا والد بیٹی کے لیے دوال لینے گیا لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا اور ننی پری اللہ کو پیاری ہو گئی ننی نجمہ کے والد کی گفتگو حکومت سے پوری ہر سال ختم کرانے کا مطالبہ کر دیا دو ترہ گھنٹے انزار کار کارتے والا ماؤت ہوگی اپنی نجمہ کو چاہت ہمہ روانت تھی کہ ہم خان بھی لیں جان پور دے قریب میں نجمہ نے جنہ ناوستان کے رجعان بازی ہار گیا حکومت پنجاب نے ڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسییشن کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا سوائی وزیر پرامری اینڈ سیکنڈری ہیلپ کیئر خارجائی امراد وزیر بولے ڈرگ ایکٹ واپس نہیں لیا جائے گا ڈرگ ایکٹ جالی عدیات بنانے والوں کے اخلاف برایا گیا ایکٹ کے نیپات سے عدیات کے میار میں بہتری آئی جنوبی پنجاب بھر میں ڈرگ ایکٹ دوہزار سترہ کے خلاف کیمسٹ اسوسییشن کی پانچوے روز بھی ہارتال عدویات ناملے پر مریضوں کو پریشانی کا سامنا ملتان میں میڈیسن ریٹیلرز اسوسییشن کے ہارتال خلق کرانے کے اعلان کے باوجود بھی اکثر میڈیکل سٹورٹ بن دوسری جانب صادقابات میں سیزن فرم کا کیمسٹ اسوسییشن کے خلاف احتجاج میڈیکل سٹورٹ کھولنے کا مطالبہ مدر ملتان کے مختلف علاقوں میں میڈیکل سٹورٹ کھولنے لگے نشتر روڈ پر عدویات کی خریداری کے لیے شیڑیوں کا رش ملتان کے نشتر اسپتال میں انسانیے سوزوا کیا مریض کو ایمبولینس دی اور نہ ہی علاج کیا غریب محنت کش محمد شاکت کو ایمبولینس نہ ملی تو گدھا گاڑی پر نشتر اسپتال پہنچ کیا ایمبولینس کے بغیر اسپتال عملے نے داخلے سے روک دیا پانچ دن سے دھککے کھا رہا ہوں شنوائی نہیں ہو رہی محمد شاکت کی دعائی صحت کی سہولیات پاہم کرنے کے حکومتی دعووں کا پول کھل گیا لیہ کے عوام کے لیے اچھی اور بڑی خبر لیہ دی ایچو ہسپتال میں ایک گھنٹے کے اندر ایک ہزار ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت کی حامل اپنی نویت کی جدید سٹیٹ آف دی آرٹ پیثالوجی لیب کا استطاق کر دیا گیا لیبورٹری ہسپتال کی مداخلت سے مکمل طور پر آزاد ہوگی کسی بھی تقنیقی خرابی کی صورت میں موبائل وارکشوپ ہسپتال کی سہولت موجود ہوگی مزیرالہ پنجاب شباب شباب شب بولے خوشی ہے جنوبی پنجاب کی عوام ان سمراد کا فائدہ اٹھا رہی ہے بولے یہ ہے سیمانوں میں قائد کا پاکستان ہم پر شہری علاقوں پر توجہ دینے کا الزام لگانے والے لئیہ آئے اور طرف کی دیکھیں شہواز شریف نے عمران خان کو جھوٹوں کا آئی جی قرار دے دیا بولے عمران خان جھوٹا آدمی ہے عمران خان کی بات کا جواب دینا وقت کا زیاہ ہے مولتان میٹرو اور مجھ پر کرپشن کے الزامان لگائے گئے لیکن خان صاحب ایک بھی ثابت نہ کر سکے عوام کی خدمت سے آئندہ عام انتخابات میں ایک عام جاب ہوں گے جنوبی پنجاب صوبہ محاف کے خلاف متحدوں پارٹی چھوڑ کر جانے بلوں کو شکست دی مسلم نیت نواز کے اسلام باب میں ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئے میاں نواز شریف کی کارکنوں کو متحد رہنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق جنوبی پنجاب صوبہ کی حمایت میں بات تک نہ ہوئیں مولتان قلعہ قہونہ قاسم باغ میں گیارہ مائے کو کون سجائے گا سیاسی پندان انتظامیہ مشکل میں پڑ گئی مسلم نون کا بھی گیارہ مائے کو قلعہ قہونہ قاسم باغ میں جلسے کا اعلان جمشید دستی پہلے ہی انتظامیوں کو درخواست دے چکے ہیں جلسہ کون کرے گا فیصلہ گیارہ مائے کو ہی ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباز شریف کی لئیہ آمد ثابت لیگی ایم پی اشفاق چوزوی کے دنگ کی شکار خاتون کی دعائے سیکیورٹی اہلکاروں نے متاثرہ خاتون کو روک لیا میرے کمرشل پلانٹ پر ثابت لیگی ایم پی کا قبضہ باغ گزار کر آیا جائے شبیر کالونی کے رہائشی خاتون کی دعائیاں ہوا میں ہی گم ہو گئی ہیں تلق بہت بندائے مزدور کے وقات آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالم دین منایا جا رہا ہے یکم مئی اٹھاسو چھاسی کو شکاہو میں مزدوروں نے سرمایہ داروں کے خلاف آباز بلند کی تھی جس کی پاداس میں انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دونا پڑے جو میں مزدور پر آج بھی پاکستان کا مزدور گھر کا چولہ دلانے کے لیے مزدوری کرتا ہے سفید شرٹ اور بیو پینٹ کا یونی فارم اب ہوا پرانا رحیم یار خان اور ویہاری میں ٹرافک پولیس اہلکاروں نے نئی وردی زیب تن کر لیے سرمای رنگ کی نئی وردیاں پہنے ٹرافک پولیس اہلکار خوشی سے نحال آج ہی پنجاب کے احکامات اور وارڈنز کی وردی اور اہدو کے نام بھی تبدیل نئی اہدو کے مطابق انسپیکٹر کو سینئر وارڈن سب انسپیکٹر کو ٹرافک وارڈن اے ایس آئیو کو جونئر ٹرافک وارڈن ہیڈ کانسٹیبل کو سینئر ٹرافک اسسٹن اور ٹرافک کانسٹیبل ٹرافک اسسٹر ہوگا ویہاری میں ٹرافک پولیس اہلکاروں کا احتجاز کرنے والے درائیور پر بہمانہ تشدد وارڈنز نے مار مار کر ڈرائیور کا سر پھوڑ دیا ساتھی ڈرائیورز نے ویہاری چوک میں ڈالے کھڑے کر کے روڈ بلوک کر دی ٹرافک وارڈنز کے خلاف ناربازی ٹرافک کی روانی متعصی میر ملتان کے وعدے کب ہوں گے پورے شہر پر میں ٹرافک اشاروں کی مرمت کے لیے پانچ کروڑ فنڈ تا اعلام کیا اڑھائی ماہ گزر گئے تا حال فنڈ نہ مل سکے اشاروں کی خرابی کے بعد ٹرافک کے روانی متعصی خانہ وال 155 ایل میں خون کی ہولی ناملوم اپیات کی کھنلم کھلا پائرنگ میاں اور بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا لاشی پوست مورتم کے لیے ڈی ایج کو اسپتال منتقل تو ہو گئی لیکن تحال پوست مورتم نہ ہو سکا دل دہلا دینے والی قتل کی واردات کا تحال مقدمہ ہی درد نہ ہو سکا ملتان میں ڈاکو راج برکرات دن بہارے ڈکیتی مضاحمت پر شہری قتل بینگ میں رقم جمع کرانے کے لیے جانے والا ٹول پلازا بستی مالوک کے مینیچر احمد خان اور کاری محسوس سے گن پوائنٹ پر 25 لاکھ لوٹ لیے مضاحمت پر ڈاکو نے مینیچر احمد خان کو گولی مار دی سی پیو ملتان سرفراس احمد فلکی کا نشتر ایمرجنسی اور جائے وقعہ کا دورہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد تحقیقات شروع ادھر ملتان نے تھانہ الفا کے علاقے میں گن پوائنٹ پر ڈاکو کی شہری سے لوٹ مار نگدی اور موبال لے اڑے جانپور زمین کے تنازے پر جھگڑا قتل کی لرزا خیز واردات تک جا پہنچا ملزمان نے دوسری پارٹی کے شخص کو تیز بھار آلے سے عبدی نیند صلاح دیا مقتول کی عورتہ کا لاش ٹریفک چاک پر اکر احتجاج موظاہدین کی پولیس کے خلاف شدید ناربازی روڈ بلوک کر دیا ملتی میں دکھیاری ماں کا انتہائی قدم گھریلو حاصلات سے تنگ خاتون نے تین بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی رسکیو کا بروقت آپریشن ماں اور دو بچوں کو باہفاظتر نکالیا چھ ماں کی ننی مصبع تاحال نہ مل سکے اندھیرے کے باعث رسکیو آپریشن صبح تک مواصل پنجاب پوڈ اتھارٹی سہت کے دشمنوں کے اخلاف پر گرم مظفر گڑھ میں سپائی کے ناکس انتظامات پر چار پوڈ پوائنٹ سیل ایک لاکھ ستتر ہزار روپے جرمانہ آئے تیرہ غازی خان سے ڈینگی لاغوہ برامت محکمہ سہت کے جانب سے ریٹ الٹ واری ڈینگی لاغوہ سبزی منڈی سے ملا محکمہ سہت کا تکھر پارٹی سے سربے کرانے کا حق حکومت پنجاب کا سرکاری اسپتال میں مریضوں کے لیے اچھا اقدام اور پرچی نہیں کمپوٹرائز ٹوکن ملے گا دی ایچ کو اسپتال کو ٹھگدو میں آن لائن ریکارڈ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا سسٹم کے تحت مریضوں کی ریجسٹوشن کے ساتھ مریضوں کی ریکارڈز کو بھی محفوظ کیا جا سکے گا وغیر سکول کے کیسے پڑے گا پنجاب حکومت پنجاب کے فروغ تعلیم کے دعوے دھرے کے دھرے سخی سرور کے دے علاقوں کے سینکر و بچے سکول کے سہولت سے میرون کھول نہ ہونے پر والدین حکومت سنالا بچے سراپا احتجاج وزیرالہ سے سکول کے سراہمی کا مطالبہ مریعا والی کی تحصیل حصہ خیل میں فیسکو کا ملازم بجلی کا جھٹکہ لگنے سے جامحک ہو گیا اٹھائی سالہ غلام مصطفیٰ بجلی کے پول پر کام کر رہا تھا حفاظی آلات نہ ہونے کے باید غلام مصطفیٰ کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی زندگی کے بازی ہار گیا پولیس ملازمین کے لیے اچھی خبر ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج مواجعے کے حوالے سے اہم پیش رفت آرپیو بہاولپور کی تمام اہلکاروں کے کوائف اور میڈیکل اخراجات کی تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت بہاولپور رہیمیار خان اور بہاولنگر کے پولس اہلکاروں کے ویلچئر پالیسی سے مدد کی جانے کی تجویز ڈی پیوز سے مرافلہ جاری پولس لائن ملتان میں بیس کان سیبلز اور ہیڈ کان سیبلز کے تبادلے کر دیئے گئے سی پیو ملتان سرپراز پلکی کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری رہیمیار خان ڈسٹرک بار کے سینئر میمبر شیخ احمد حسین ساکی پر حملے کے خلاف ڈسٹرک بار کی ہرتال حملہ کرنے والے ملزمان کی ادم گرفتاری پر سینئر وقلا ایم جی ربانی اور فاد حسین نے بھوک ہرتال کر دی ملتان محکمہ سوشل ویل فیر کو مشکلات کا سامنا ڈریکٹر کی سیٹ خالی جبکہ ڈیپٹی ڈریکٹر کی ریٹائرمنٹ کے بعد تحال تائناتی عمل میں نہ لائی جا سکی سوشل ویل فیر مالی فنج استعمال کرنے سے محرور ملتان اور ڈیڈی خان میں راجی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی سنی گئی ملازمین کو مستقل کرنے اور ترقی دینے کے حوالے سے معاہدہ سیپ آگیا جبکہ انٹی کررکشن کے ملازمین کے اخلاف کاروائی اور راجی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کو بقائدہ تی ای ڈی افراہم کیا جایا راجی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین نے پاس روز جاری ہر سال ختم کر دی کولوں کے انسپیکشن کرنے والے ایڈوکیشن افسران کے لیے چار سو چھتیف ملین کے فنڈ جارے زلا بہاولپور کے لیے ایک سو تیس افسران کے لیے سترہ ملین ڈی جی خان کے لیے ایک سو سات افسران کے لیے چودہ جبکہ ملتان کے لیے اٹھاسی افسران کے لیے گیادہ ملین سے زائد کے الاؤنڈ فنڈ جاری کر دی گئے پورٹ منلو میں تیرہ رب پہ چھتر کروڑ کی لاغت سے اسیل پل کی تعمیر کا کامزاری منصوبہ دوہزار انیس تک مکمل کیا جائے کیا رہیمیان خان میں ایڈیشن ڈیپٹی کمیشنر بابر سلمان کی زیرے ستارہ سیٹیزن فیڈ بیک کا اجلاس غفلت برتنے والے سرکاری افسران اور ملاثنی کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ ملتان باسا کی ریکاوری برانچ کی ایپل کی کارکردگی ریپورٹ جاری باسا نے تین کروڑ دس لاکھ روپے ریکاور کیے ریکٹر ریکاوری میابدلغفور کی شہیر کو بقائدگی سے دل ادا کرنے کی ہدایات رہیمیان خان میں ظلہی مشابراتی اور تاس فورٹ کمیٹی برائے زراد کا اجلاس نہی پانی کی کمی کو پورا کرنے اور چھوٹے کاشکاروں کو سمولیات پاہم کرنے کے حوالے سے لاحے عمل تائے ملتان پاکس این ہارٹی کلچر اتھارٹی کا گرین بیلٹ اور میٹرو روڈ پر نائی پودے لگانے کا فیصلہ بودوں کی ریکبال کے لیے تین اپنی کمیٹی تشکیل کمیٹی بیزانہ کی ریپورٹ دریکٹر ہارٹی کلچر کو پیش کرے کی مویشی پال حضرات کے لیے اچھی خبر محکمہ لائف سٹوک پنجاب کے جانے سے جولستان کے لیے مفت عذیات پراہم کر دی گئے دریکٹر آف لائف سٹوک چولستان کو دی جانے والی چار کروڑ کی عذیات تمام موبائل اور مستقل بس پینچریز پر دستیاب بھونگی پیپلز پارٹی نے قومی صوبائی سمجھوں کی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی تاریخ میں توسیح کر دی امید وار بھی اس مئے تک درخواستے جامع کر آسکتے ہیں میاں والی کی میوسیمل کمیٹی فیروز شاہ لائبریری شہریوں کی علمی تشنگی دور کرنے میں ناکام فرنس کی عدم دستیابی اور نامناسب توجہوں کے باعث کئی سالوں سے نئے قطب میں اضافہ نہ ہو سکا شہری مطلوبہ کتاب نام ملنے کے باعث واپس لوٹنے لگے ڈیڈیا خان میں اسپطال سے گزیشتہ روز اغوا ہونے والے ناو ملود بچے کو دو گھنٹوں میں ڈھوڑ نکال لے پر ڈیپٹی کمیشنر محمد ابراہیم جنید کی جانت سے ڈی ایس پی سمیت تمام اصلاف کو تاریخی اصناد دی گئیں پولیس لان ہال میعوالی میں تقریب کا این اکار ڈی بیو میعوالی نے بہترین کارڈ کردگی پر 35 سفتیشی افتران میں چیک سکسیل کیے آرپی ملتان محمد ادریس کی پولیس افتران کے ساتھ میٹنگ ملتان ویہاری خانیوال اور لودرہ سے افتران کی شرکت آرپی ملتان محمد ادریس کی پولیس افتران کو ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی دینے کی ہدایات میعوالی کے دہی لاکھوں میں غزہ اور غزائیت کے حوالے سے اگاہی مہم غزائی کلر کے شکار بچوں اور حاملہ خواتین کی سکریننگ کے لیے گیارہ کاؤنٹر قائم ہفتہ اگاہی غزائیت پانچ مئی تک منائے جائے گا مدہ خانیوال میں بھی غزہ ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے مہم کا آغاز میٹما سید کی جانب سے اکیس تیمیں تشکیل ڈی ایچکو خانیوال میں کیمپ بھی لگا دیا گیا ملسی فلاہی ادارے بلڈ بینک کی جانب سے تھلسینہ کے مریضوں کے لیے فری ٹیسٹ کیمپ کا نکار نو ماہ سے تائیس سال تک کے اکیس مریضوں کی فری ٹیسٹ کیے گئے بلڈ بینک کے آرنر راو محمد توقیر کہتے ہیں ادارے کی جانب سے تھلسینہ کے مریضوں کا مفت علاج کرمایا جائے گا در بہاولنگر، فیبا، ویڈیو، سطلج، لسنرس کلپ کے زیرے تمام کمرشل کالج میں سی میڈیکل کیمپ کا نکار سیکروں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا جیا ملتان رمضان المبارک میں گرہ فروشی کے خاتمے کے لیے فوکل پرسن کی تائیناتی ڈی سی نے ڈسٹرک آفیسر انڈسٹریز کو پرائز کنٹرول میجسٹریز تائینات کرنے کے لیے فوکل پرسن نامزت کر دیا دکانوں پر روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی ہدایت رازن پور میں نئی تائینات ہونے والے سسٹرن ایڈکیشن اوفیسرز کے ٹیئرنگ کی اختتامی تقریب اے ای ایوز کے جانب سے ملنگ میں پیش کیے گئے سی او ایڈکیشن ہیڈاتولا شاہ اور دی او تعلیم سیکنری پیاد بزار کی شرط رحیمیار خان ممکنہ سلابی صورتحال سے نبڑنے کے لیے نیش صادق برانچ میں فرسی مشکوں کا انعقاد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پاک آرمی پنجاب پولیس میکمہ صحت اور سیول ڈیفنس سمیت تمام اداروں کی شرکت سلاب میں فنسے افراد کو نکالنا تیبی امداد اور لائپ سٹوکو ریسکیو کرنے کا امنی مظاہرہ کیا گیا خانپور برے سغیر کے مشہور روحانی بزرگ حضر بابا سید جن بن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے چیس سو پتات میں سلانہ پی روزاوش کا آغاز ہو گیا دربار کو ارکبولات سے اغسل دیا گیا ملک بھر سے عقیدت مندو کی آمد کا کلکنہ جوانی تونسہ شریف پنجاب صدرر ایمبرویڈری کیمپس میں تقریب تقسیم اتناد سماجی شخصیت خاجہ مدہ سے محمود نے سو سزار طلبات میں افنا تقسیم کی زکریہ پبلک سٹول ملتان میں مزدور ڈیک مراسبر سے ڈسپلیشو کا نکار بچوں نے مزدوروں کا روپ دھار کر ان کو پیش آنے والی مشکلات کی اکانسی کی اور پیشہ مزدوری مگر آباد جادوی میاں والی میں فوم کے دکان پر کام کرنے والا نوجوان سوریلی آباد کا مالک ملازم صابح شرزاد کہتا ہے فکر موار سے شوپ پورا نہیں ہونے دیا موقع ملا تو مل کا نام روشن کریں گا ایڈلینز آپ جان چکے بلٹن کے اضافت میں سب سے پہلے اہم خبر دیں آپ کو عباسی حکومت کا جاتے جاتے عوام کو ایک اور جھٹکا پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ ستر پیسے اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت ستاس روپیہ ستر پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ڈیزل دو روپے اکاتی فی لیٹر مہنگا ہو گیا ڈیزل کی نئی قیمت اچانر کے سستر پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی مٹی کی تیل کی قیمت میں تین روپے اک flies پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا نئے قیمتوں کا اطلاع ہو گیا ہے عباسی حکومت کا جاتے جاتے عوام کو ایک اور جھڑ گا اسی والے سے مزید جانتے اپنے نمائندے رانہ ترمیر رسول سے رانہ ترمیر اگاہ کیجئے گا پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا جی بالکل وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا جو اعلان بقاعدہ سے کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی بارہ بجے ہیں اور نئی قیمتوں کی جو اطلاق ہے وہ بھی ہو چکا ہے قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے جاتے جاتے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا ہے کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ مہنگائی تھی اور جیسے ہی شاہد خاکان عباسی اب وزیر آزم بنے تھے سات سے آٹھ بار مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور پیٹرول بلکہ جو مسنوات ہیں اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں جیسے مٹی کا تیل ہے ہائی ڈیزل آئل ہے اور لائٹ ڈیزل آئل ہے جیسے یہ روزانہ کے بنیاد پر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول مسنوات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو جو مہنگائی ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کرائیں ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں تو حکومت نے ایک چاہتے جاتے یہ ایک اور عوام پر بم گرا دیا ہے شہری بھی موجود ہیں جو اس سے پیٹرول ڈلوارہی تھے یہاں پر پیٹرول پمپر ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ بتائیے گا حکومت نے ایک اور جو ہے وہ بہت بڑا بم گرا دیا ہے قیمتیں کم کرنے کی بجائے بڑھا دیئے کیا کہیں گے باج جی مزدوریاں کم ہیں اور پیٹرول کے ریٹ زیادہ ہوئے ہیں تو نہیں پورا ہوتا کہیں سے بھی تو یہ پیٹرول بڑھائی جا رہے ہیں بڑھائی جا رہے ہیں قرائے بھی بڑھائی جا رہے ہیں جب قرائے بھی بڑھاتے ہیں پھر ٹریورز رات بھی جاتے ہیں یہ ہم کہاں سے پورا کریں گے ہماری گاڑیاں ٹھیکے کی ہیں اور پیٹرول اتنا بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ پیٹرول کہاں سے پورا کریں اور خانے پینے گا خرچہ کہاں سے پورا کریں جو کماتے ہیں سارا پیٹرول میں ہی چلا جاتا ہے جو کماتے ہیں وہ پیٹرول میں ہی لگ جاتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو جو قرائے بگا رہا ہے رکشے کے قرائے ہوگے بسوں کے قرائے ہوگے جتنے بھی ٹرانسپورٹس حضرات ہیں وہ بھی قرائے بڑھائیں گے تو جو شہری ہیں سارے کا سارا بودھ جو ہے وہ ایک غریب انسان پر آتا ہے ایک عام شہری پر آتا ہے رہنسان بھی رسول آپ کا بہت شکریہ پر ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پٹرولنگ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے روح کریں گے بہاولپور کا ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے بروچی بہاولپور محسن الملک محسن اگاہ کیجئے گا ایک اور پٹرولنگ بم گرا دیا گیا ہے جی ملک بچ سمیت بہاولپور میں بھی پٹرول بم گرا دیا گیا اور جاتی جاتی حکومت مزید بوجھ ڈالتی جا رہی ہے عوام کے اوپر اور اس وقت جو ہے پٹرولنگ مصنوعات کی قیمتوں میں رات بارہ بچتے ہی اضافہ کر دیا گیا ہے عوام کیا کہتی ہے عوام نے ویسے تو اس تمام تر ہونے والے اضافے کو مصرد کر دیا ہے عوام کے پاس چلتے ہیں یہاں پر کچھ پٹرول ڈالوانے والے ہیں کتنا فیکٹ کرتا ہے جب پٹرول مینک ہو جاتا ہے عام عوام اوفیسلی اس پر فیکٹ کرتا ہے کہ ایک جو بندہ روز کا پانچ سو چار سو تین سو اتنا کمانے والا بندہ ہو تو اس کے اوپر تو ایک پیسہ بھی فیکٹ کرتا ہے اور ایک ہی صرف پوائنٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں پٹرول ڈالوارے ہیں تمام چیزوں میں پٹرول جہاں جہاں ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کا جتنا بھی مارجن ہے وہ یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی پیسے ہمارے ادھر مائنس میں ہوں گے تو اوفیسلی اس کا فائدہ حکومت کو پہنچے گا آپ لوگ بھی پٹرول ڈالوارے ہیں آپ کیا کہیں گے ایک روپے ستر پیسے بڑھا دی ہیں حکومت نے پہلے بھی بڑھا تھا پٹرول پہلے بھی بڑھا تھا پٹرول پٹرول اس دبا بھی بڑھے گئے بڑھا آرہے ہیں ایک روپے ستر پیسے ٹھیک ہے لیکن یہی پٹرول کم کر دے جائے پیسے انشاءاللہ یہ حکومت کے ہی کام آئے گا جدا پیدا ہوگا آپ نے کتنا ڈلوایا جی مہنگا ہوگیا جی سار مہنگا ہوگیا ہے ایک روپے ستر پیسے مہنگے کر دی ہیں میں نے دو سو بیس روپے لوایا ہے سار جی بہتر بھاول پور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے محصل ملک آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے روح کریں گے راجنپور کا راجنپور سے ہمیں جان کیا ہے خورم شہزاد بھٹا نے خورم اگاہ کیجئے گا کیسا سماح ہے شہری کس طرح سے اضافی کو لے رہے ہیں آج بلکل مسلم لکنون کی حکومت نے جاتے جاتے ایک بار پھر شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرول یا مسنوعات کی قیمتیں اب بڑھ چکی ہیں پیٹرول دو روپے جبکہ ڈیزل تین روپے تک بڑھا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید غم و غصے کے ساتھ شہریوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے حال ہی میں بجڑ پیش کیا ہے جس میں غریبوں کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا جبکہ ایک بار پھر پیٹرول یا مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی روز مراہ کی جو زندگی ہے ان میں مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا جو عام انسان جو ہے ہر گھر میں استعمال ہونے والی آٹا دالیں چینی اور دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بھی اس سے بڑھ جائیں گی جس سے جو مزدور طبقہ ہے وہ خاصا متاثر ہوگا شہریوں نے کہا ہے کہ اس سے جو امیر حضرات ہیں پیٹرول یا مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو امیر طبقہ ہے اس کو تو کسی قسم کا فرق نہیں پڑھتا لیکن جو اس کا جو خاص طور پر اس پیٹرول یا مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو خاص طور پر مزدور طبقہ ہی متاثر ہوتا ہے حکومت نے جو ہے عوام کے لیے جاتے جاتے ایک بار پھر نئے مسائل کھڑے کرتی ہیں جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا جی بہت شکریہ خورم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے راجنپور سے رکھ کر لیتے ہیں خانے وال کا جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے ندی مغل ندی مغل آگاہ کیجئے گا خانے وال کے شہریوں کا کیا ردعمل سامنے آ رہا ہے جی بہت موجود ہے خانے وال کے مقامی پیٹرول پومپر اگر یہاں پر پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں کے حوالے سے بات کی جائے تو یقینی طور پر جیسے اگرہ کی جانب سے حکومت پاکستان کو پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں اضافے کے حوالے سمجھوائی گئی تھی وہ منظور کر لے گئی اور پیٹرولی مسنوعات میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا خانے وال کے شہری موجودہ جو اضافے کو کیسے دیکھتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے یہ بتائی گیا کہ پیٹرولی مسنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کیا کہیں بلک از براؤٹو ایو بار دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے اضافہ کیا گیا اور پھر کچھ کمی کی گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ اضافہ کر دیا گیا جس پر شہری خاصے ناراضت رہتے ہیں سدیم اکھل آپ کو بہت شکریہ ہمیں خانے وال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے روح کریں کہ بہاولگر کا جہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے رانہ فیصل نے رانہ فیصل اگا کچھے گا جی بلکل حکومت مدت کے آخری دنوں میں بھی پیٹرول بم عوام پر گرانا نہ بھولی جی ہاں بلکل میں اس وقت موجود ہوں بہاولگر کے سیٹری پیٹرول بم پر جہاں پر جو ہے تمام لوگ یہاں پر جو پیٹرول ڈلوانے کے لیے آ رہے ہیں مگر کافی نالا نظر آ رہے ہیں یہاں پر ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے جو ہے آخری اپنے جو دور کے جو آخری جو وقت تھا اس میں بھی جو ہے پیٹرول بم گرانا جی پیٹرول کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت جاتے جاتے بھی عوام کو رلیف نہ دے سکی تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت انتہائی کم ہوتی ہے لیکن پاکستان میں در بہاولگر میں پیٹرول کی قیمت اسمانوں کو چھو رہی ہے یہ انتہائی زیادتی ہے ظلم ہے غریب عوام کے لیے انہوں نے بچڑ پیش کیا بچڑ میں تو عوام کو رلیف دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے انہوں پر ٹیکسیز بغیرہ لگا کر اس پر اس ماد میں پیٹرول کی ماد میں بھی ہم پر یہ ظلم کیا ہے اس کی ہم پر زور مضامت کرتے ہیں یہ تو ظلم زیادتی ہے اس سے ہم کیا کہ سکتے ہیں جی بالکل جیسے کہ یہ شہری ہمیں بتا رہے تھے اور کافی نالا نظر آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ آخری جو اپنے دور حکومت کا جو آخری ٹائم تھا اس میں عوام کو رلیف دینا چاہیے تھا مگر یہاں پر رلیف کی بجائے حکومت کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرائے گیا ہے خاندر آپ کو بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جو روی پنجاب کے تمام شہروں سے ہم نے احوال جانا ہے تمام شہروں میں جو عوام ہے وہ اس میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے پیٹرول مصنعاتی کی مطمئن اضافے کے سبب آگے بڑے ملتان سے ہم خبر شامل کرے جناح پارک کے قریب سلنڈر کے دکان میں آتے زدگی ہوگی آگ لگنے سے ایک سلنڈر پھٹ گیا دکان میں موجود پانچ افراد جھلس گئے آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل جاری ہے جھلسنے والے پانچ افراد نشتر ہسپتال منتقل کر دی گئے ہیں مزید بات کریں گے دمائن دروہ ہی مذرخان سے مذرخانہ کا کیجئے کہا جی بالکل یہ شارکن علم کلونی جناح پارک کے قریب یہ حادثہ پیش آیا اور گیس سلنڈر کی ریفلنگ کے دوران وہاں پر آگ بڑھ کی جس کے باعث ایک سلنڈر بھی بلاسٹ ہوا جبکہ آگ نے وہاں پر موجود سمان کو اپنی لپیٹ میں لیا اسی آگ لگنے اور سلنڈر پھٹنے کے باعث پانچ افراد اس میں جھلس گئے جن میں محمد عرفان جن کی عمر پیتی سال بتائی گئی ہے جبکہ اکتری سالہ محمد عباس چھتی سالہ غلام مہی الدین پتری سالہ شکیل احمد اور چھبی سالہ انہان تھے جو آگ لگنے کی وجہ سے جھلسے اطلاع پر ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں انہوں نے کاروائی وہاں پر کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے ان پانچوں افراد کو اتدائی طبیع امداد کے بعد نشترستال منتقل کیا جبکہ وہاں پر کافی طبعوں دو کے بعد آگ پر مکمل طور پر کابو پا لیا گیا آگ پر مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے اور جلسنے والے افراد کو نشترستال منتقل کر دیا گیا مدرخان آپ کا بہت شکریہ مظفر گھر میں چولہ گھنٹے سے بجلے غائب ہے شہری بلبلہ اٹھے جتوئی میں بخاری کالونی کے مکینوں کا لور شیڈنگ کے خلاف احتجار جاری ہے گرمی سے بچے بلبلہ اٹھے اور گھروں میں پانی تک ختم ہو چکا مزید جانتے اپنے نمائندے رانہ عبرار سے رانہ عبرار اگاہ کیجئے گا فرگڑ کی تحصیل جتوئی ہے بخاری پر موجود ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو ہے ہائی والٹیج جو الیون کیوی ہے اس کا جو جمپر ہے میپ کو سب ڈویئے نے یہاں پر ہے جو اتار لیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بخاری کالونی اور اس کے قریب گربو جوار میں جتنی بھی بستیاں ہیں یہاں پر متاثرہ ہو رہی ہیں اور تقریباً صوبہ دس بجے سے یہاں پر جو ہے لائیڈنی ہے اور یہاں صوبہ دس بجے سے جو جمپر ہے وہ اتار لیا گیا تھا اور میں آپ کو یہاں پر حالات حاضرہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو گھروں کے اندر بچے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گرمی سے جو ہیں وہ بل بلا اٹھے ہیں اور گھروں کے اندر پانی ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور گھروں میں پانی کی بوند بوند کو اور اس طرم وہ ترس رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سراپا اتجاج ہیں میپ کو سب ڈیوین کے خلاف انہوں نے یہاں پر اتجاج کیا ہے کہ آیا کہ انہوں نے کیوں ہے کہ ہائی وولٹیج سے انہوں نے جو جمپر اتار ہے نہ ہی انہیں یہاں پر اس کا حوالے سے ان کو یہ ریزن بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ جمپر کیوں اتار ہے اور ہم اس وقت جانتے ہیں متاثرہ مظاہرین میں سے کہ وہ اس سیچویشن کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں جی بالکل تقریباً تین منت سے یہی چلا آ رہا ہے رات کو تقریباً دس بجے جمپر اتار لیا جاتا ہے اور صبح دس بجے آ کے جمپر لگایا جاتا ہے اور یہاں پر بعض زفعہ دیکھا گیا ہے کہ متعلقہ افراد بھی نہیں ہوتے جو یہاں پر آ کے جمپر لگاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بخاری کلونی سے لے کر تقریباً دریاد تک جو ہے سو بستیاں تک یہ پہنچتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکول میں جانے والے بچے ہیں وہ رات کو اپنا ہومورک نہیں کر سکتے خود بڑے بچے پریشان ہیں اتنی فورٹی ٹو تک تقریباً یہاں پر جو ہے وہ اپنا ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس میں کیسے سروائیو کرے ایک غریب آدمی جی جیسا کہ آپ نے ان متاثرین اور مظاہرین کی زبانی سنا ہے کہ گرمی کی شدت میں بھی جون جون اضافہ ہوتا جا رہا ہے گرمی کا ٹمپریچر بھی روز روز بڑھتا جا رہا ہے مگر میپکو سب ڈیوین کی کوئن کی حالت پہ ترس نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سراپہ تجا جائے اور یہ کافی دیر سے یہاں پر سراپہ تجا جائے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر میپکو سب ڈیوین نے ان کا یہ مسئلہ حال نہ کیا تو یہ مین کومی شارہ ہے جو پارکوں پہ جو شارہ ہے اس کو بند کر دیں گے اگر میپکو سب ڈیوین نے یہاں پر جوہن کے مسئلہ ہے اگر حال نہ کیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچے ہیں گرمی کی وجہ سے وہ بھی بلبرار ہیں اور جو یہ لائن ہے جو یہ جمپر ہے اس کی وجہ سے آگے جو اس سے ملک ہے تقریباً سو بستی ہیں جو لگ بگ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر بھی بجلی سٹیم نہیں موجود ہے اور ابھی تک بھی یہاں پر کوئی وابڈہ کا الکار بھی یہاں پر اس کو لائٹ کو بھال کرنے کے لئے نہیں پہنچا ہے ابھی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو براہ راست ملتان لے چلیں گے جہاں پر بابا چراغ دین چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کے اٹس کے موقع پر محفلے سما جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ملتان سے براہ راست ملاظر آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں بابا چراغ دین رحمت اللہ علیہ کے اٹس کی تقریبات کے موقع پر اس وقت محفلے سما جاری ہیں یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ روحی کی ٹیلیویجن سکین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس سے متعلق ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے روحی پر وقت ہوا ہے ایک دیکھ کا ہمارے ساتھ رہیے ملتان کا دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹوٹی ٹو اور ڈیلی ٹو فیصل آباد میں سٹی ٹوٹی ون اور سارے پاکستان میں ہرٹان نے دو سالہ بچی کی جان لے لے لیاکت پور میں تھیلسیمیا کی دو سالہ ننی نچمہ عدویات نہ ملے کے پاس ننی نچمہ کا والد بیٹی کیلئے دوال لینے گیا لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا اور ننی پری اللہ کو پیاری ہو گئے لیاکت پور کے نواہی علاقے بیٹ سوئی میں اجاز نامی محنت کش کے دو بچے تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں دو روز قبل اجاز اپنی بیٹی نجمہ کی عدویات اور خون کے لیے تھل حمزہ ترنڈا محمد پناہ سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ لیبارٹری اور امریکہ سٹو پر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا عدویات کی ادم دستیابی کے باعث یہ حالت بھی تشویشناک ہوتی جارہی ہے پرسانے ہاتھ جوڑ کر کیمیسٹر اسوچییشن اور حکومت سے ہر تال ختم کرنے کے لیے میڈیکل سٹور کھولنے کی اپیل کی ہے ادھر حکومت پنجاب نے ڈرگ اینڈ کیمیسٹر اسوچییشن کے مطالبات ماننے سے ساتھ انکار کر دیا صبح وزیر پرائیمری اینڈ ہیل کے خوجہ امران نظیر بولے ڈرگ ایک باپس نہیں لیا جائے گا ڈرگ ایک جالی عدویات بنانے والوں کے خلاف بنایا گیا ایک کے نفع سے عدویات کے میال میں بہتری آئی سبائی وزیر سہت خوجہ امران نظیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے انقلابی اقدام کیے جا رہے ہیں شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بیسک ہیلس یونٹ میں ڈاکٹرز کی سیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں بہت جلد مزید ڈاکٹر تائینات کر دیے جائیں گے ایک سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی کے بعد سنڈر انڈکشن پالیسی آئی ہے تو آج سالی عدویات بنانے والوں اور غیر میاری عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاف ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک کے نفات سے عدویات کی میار میں کافی بہتری آئی ہے تمام سسٹم کو سیٹ کر کے دیں گے آپ کو اور جو روڈ میپ سٹارٹ ہو چکا ہے جس طرف ہم چل پڑے ہیں صوبائی وزیر خواجہ عمران نظیر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں عدویات کا میار بہتر ہے صحت کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے کوشش جاری ہے کیمران ریحان علی کے ساتھ شیر افغن بزدار روحی لیا جنوبی پنجاب بھر میں ڈرگ ایک دوہزار سترہ کے خلاف کیمیس اسوسییشن کے پانچویں روز بھی ہرٹال جاری رہے عدویات نہ ملنے پر مریضوں کو پریشانی کا سامنا رہا ملتان میں میڈیسن ریٹیلر اسوسییشن کی ہرٹال ختم کرنے کے اعلان کے باوجود بھی اکثر میڈیکل سٹورز بند رہے ہمیں ریپورٹس کریں گے بلال میں آتی جنوبی پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی ڈرگ اینڈ کیمیس اسوسیشن کی جانت سے ہرٹال کا سسلہ جاری ہے شہر کی میڈیکل مارکٹس کی مکمل تالہ بندی کی گئی جس کے بعد مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مریضوں کے لوائکین عدویات کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکنیں کھاتے رہے انہوں نے ہرٹال ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا میں اپنی والدہ کے لیے انسولین لینے آیا ہوں ان کی کل کی انسولین ختم ہو گئی ہے اور ان کی شگر کا مسئلہ ہے میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے اور کیمس حضرات سے بھی اپیل ہے کہ جلد از جلد اپنی دکانیں کھولیں مریض بہت پریشان ہیں دوسری جانب ڈراغ اینڈ کیمس اسیسیشن نے مطالبات کی منظوری تک اتجاج کا سسلہ جائی رکھنے کا اعلان کیا ہے ہمارے لیڈران ہیں صدر ویرہ وہ سارے لاہور گئے ہوئے ہیں اور تقریباً ڈھائی تین سو گاڑی جو ہے لاہور گئی ہوئی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم میں خوشی تھی کہ ہمارے ریٹیلر حضرات ہمارے ساتھ ملتے لیکن اینڈ ٹائم پہ آگے انہوں نے تھوڑا سا ہمارے ساتھ جسے کہہ سکتے ہیں غداری کی ملتان میں گھنٹہ گھر میڈیکل مارکیٹ بوہر گیٹ مارکیٹ نو نوبر چنگی اور فوارہ چوکے تمام میڈیکل سٹور بند رہے کیمرمن فراسز عباس کے ساتھ بلالی آزی ملتان ادھر ملتان کے نشترہ سبتال میں انسان ہے سوز واقع پیش آیا مریض کو ایمبولنس دی اور نہ ہی علاج کیا غریب محنت کش محمد شاکت کو ایمبولنس نہ ملی تو گدہ گاری پر نشترہ سبتال علاج کے لئے پہنچ کیا ایمبولنس کے بغیر ہسپتال عملے نے داخلے سے روک دیا غریب محنت کش محمد شاکت کو ایمبولنس نہ ملی تو گدہ گاری پر نشتر ہستال پہنچ گیا ہستال کے گاز نے گدہ گاری کو داخل ہونے سے روک دیا مریض کے مطابق کچھ روز قبل اس کی ٹانگ کا اپریشن ہوا تھا اب وہ چیک اپ کرانے آیا تھا مریض کا کہنا ہے کہ دوائیاں بھی نہیں مل رہی اور ہستال میں بھی داخلے کی اجازت نہیں پانچ دن سے دھکے کھا رہا ہوں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی لئیہ کے عوام کے لئے اچھی اور بڑی خبر لئیہ ڈی ایچ کو ہسپتال میں ایک گھنٹے کے اندر ایک ہزار ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت کی حاملی اپنی نویت کی جدی سٹیٹ آف دی آر پیتھولوجی لیب کا افتتاح کر دیا گیا لیب افتتاح وزریادہ پنجاب میاں محمد شہبان صدیف نے کیا لیب آٹری اسپتال کی مداخلے سے مکمل طور پر اداک ہوگی کسی بھی تقنیقی خرابی کی سوچ میں موبائل بوکشاپ اسپتال کی سہولت موجود ہوگی وزریالہ پنجاب میاں شہبان صدیف نے پیتھولوجی لیب آٹری کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے حوالے سے پنجاب حکومت نے انقلابی اقدام کیے ہیں پنجاب بھر میں پی سی آر لیب بنائے جا رہے ہیں دنیا کی جو مایا ناس جو لیبز ہیں لیب آٹریز ہیں یہ ان کے ہمپلہ ہیں انتہائی جدید مشینری ہے انتہائی ٹرینڈ ویل ٹرینڈ سٹاف ہے وزریالہ کا کہنا تھا کہ یہ لیب آٹریز ایک گھنٹے میں ایک ہزار ٹیسٹ کی سہولت مہیا کریں گی وزریالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں چالیس سے زائد ہسپتالوں کی تعمیریں نوک کر رہے ہیں اور جہاں پر راستے نہیں ہیں جہاں پر ریتلہ علاقہ ہے یا کچھ دشوار گزار علاقے ہیں وہاں پر یہ بیس موبائل سٹالز اس وقت شبانہ روز خدمت انسانیت سر انجام دے رہے ہیں عمران خان کے بارے میں سوال پر وزریالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ عمران خان بھوٹوں کا آئی جی ہے اس کی بات کا جواب دینا وقت کا زیاہ ہے عمران خان ان پر میٹرو ملتان سمیت کوئی بھی الزام ثابت نہیں کر سکتا کیمران ریحان علی کے ساتھ شیر افغن بزدار روحی لئیہ لئیہ میں لیب کا افتتاعت بہاولپور میں ایک گیسٹو نے حملہ کر دیا وکٹوریا اسپتال بہاولپور میں گیسٹو کے مریضوں کی تعداد کم نہ ہو سکی گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹو کا شکار ہونے والے پچاس افراد شعبہ امرجنسی پہنچ گئے بہاولپور میں درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی گیسٹو کے مرض میں بھی اضافہ ہو گیا ہے گزرشتہ ڈیرمات کے دوران وکٹوریا اسپتال میں گیسٹو کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وکٹوریا اسپتال کی شعبہ امرجنسی میں گیسٹو کا شکار ہونے والے سترہ بچوں سمیت پچاس افراد ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب جیسٹک ہیلتھ آفیس سے پریونٹیف میرز بہاولپور ڈاکٹر فیصل وحید نے کہا ہے کہ ہمارے پاس گیسٹو کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں انڈریسٹک ہیلتھ آفیس بہاولپور کی جانب سے تحال گیسٹو کے مریضوں کے علاج کے حوالے سے کوئی ڈیٹا جمع نہیں کیا جا رہا سیاسی میدان سے خبر شامل کرے مسلم لیگ نون نے گیارہ مائی کو کلہ کوہنا قاسم باغ ملتان میں جلسے کے اعلان کے انتظامیہ کو مشکلات میں ڈال دیا جبکہ عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید اسی زلی انتظامیہ کو ایک ہفتہ قبل ہی گیارہ مائی کو کلہ کوہنا قاسم باغ میں جلسے کے لیے درخواست دے چکے ہیں یہ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے ملتان میں ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر دو سیاسی پارٹیوں کے جلسے کے اعلانات نے انتظامیہ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی زلی انتظامیہ کو ایک ہفتہ قبل ہی گیارہ مائی کو کلہ کانہ قاسم باغ میں جلسے کے لیے درخواست دے چکے ہیں جبکہ اب حکمرہ جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے گیارہ مائی کو ہی کلہ کانہ قاسم باغ میں جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اس جلسے میں سابق حضیر اعظم میاں محمد نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت شرکت کرے گی مسلم لیگ نون کے زلی صدر بلال بٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے آئندہ ایک دو روز میں جلسے کے انعقاد کے لیے باقاعدہ درخواست دے دی جائے گی تاہم اس صورتحال میں انتظامیہ کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کس جماعت کو اجازت دیں اور کس کو نہ دیں مولتان میں جمعیت علماء اسلام سین کے رہنماء مولانا اجمل قادری کا کہنا تھا کہ ایم ایم اے سے کوئی خیر کی توقع نہیں مزید جانتے جنید دنور کس ریپورٹ میں نیچی کمپنی کے دفتر میں جمعیت علماء اسلام سین کے رہنماء مولانا اجمل قادری نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام سین اور تحریک انصاف میں ملکی سطح پر سیٹ ایڈیسمنٹ کی کوشش جاری ہے جو لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے وہ کیسے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کریں گے جبکہ اب ایم ایم اے سے کوئی خیر کی توقع نہیں ایم ایم اے قوم کو پھر مایوس کرے گی نواز شریف کے تمام اوچھے ہٹکندوں کے لیے ہر طرح کی کورج فراہم کر رہے تھے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے تھے وہ آج پاکستان کی دینی قوتوں کے نمائندے کیسے ہوئے تھے ان کا مجید کہنا تھا کہ امران خان نے جلسہ پر کروڑوں روپے خرچ کر کے سیاست عام آدمی کی دسترس سے باہر کر دی ہے پاکستان اور ہندوستان کو اپنے تجارتی تعلقات بڑھانے ہوں گے میاں نواز شریف کے اگر پارلیمنٹ کو عزت دی ہوتی تو وہ یہ نہ کہتے مجھے کیوں نکالا نواز شریف کی کشتی ڈوب رہی ہے اس لیے لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہی ہیں جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک طاقت کی اور قوت کی حد ہوتی پریس کانفرنس میں مولانا رزاق اور مولانا حامد احمد بھی شریک تھے کیمروین تنویر کے لانی کے ساتھ جنید انور ملتان دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان میں محنت کش آج بھی استحصال کا شکار ہے اور محنت کے جائز معافضے سے محروم ہیں ان بلند ہمت محنت کشوں کی عظمت کو سلام پیش کرنے اور ان کی محنت کا حوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سیرہ تاریخ کی یہ خصوصی ریپورٹ یکہ مائی اٹھارہ سو چھاسی کو شکاگو کے محنت کشوں اور مزدوروں کو سرمایہ داروں کے ظالمانہ رویے کے خلاف آواز بلند کرنے پر اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دینی پڑی اسی سلسلے میں اس دن کو مزدوروں کا عالمی دن قرار دیا گیا گرمی سردی آندھی توفان سے بے پروا صبح سے شام تک ریت سیمنٹ اینٹوں اور مٹی کے ساتھ رشتہ بنائے محنت مزدوری کرتے یہ مزدور اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں یکمائی کو دنیا بھر میں مزدوروں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے تقریبات سیمینار منرکت کیے جاتے ہیں تمام اداروں میں سرکاری چھٹی کا اعلان بھی کیا جاتا ہے مگر یہ مزدور اپنے ہی دن کے لیے دیے جانے والی چھٹی کے دن بھی گھر کا چولہ جلانے کے لیے مزدوری کرتے ہیں دن بھر مشکت کے بعد محس پانچ سو روپے ہی کما پاتے ہیں ہم غریب آدمی ہیں ہمارے لیے بیمار پڑے رہتے ہیں ہمارے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں محنت کش مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے انجان ہیں پورا سال محنت کرنے کے بعد بھی ان کے بچے نہ تو مفتعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی بیمار ہونے پر ان کو علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں بلکہ یہ تو دو وقت کا کھانا بھی وہ مشکل پورا کر پاتے ہیں حکومت کی جانب سے ان مزدوروں کو محنت کا انتہائی کم معافضہ ادا کیا جاتا ہے ایک طرف تو عالمی سطح پر آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے اور تمام اداروں میں چھٹی بھی دی گئی ہے مگر ستر سالہ محمد ریاض اور اس جیسے کئی محنت کش آج کے دن سے باخبر صرف اپنے گھر کا چولہ جلانے کے لیے محنت مزدوری کرنے میں مصروف ہیں کیمروین زاہی جمال کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان